جہن دوستو آج بات کریں گے ابراہم ایک ریلیزن کی عیسائی اسلام اور یہودی آج ابراہم کو اپنا پوروج مانتے ہیں اور ان کے ایک ہی شوربات پر قائم ہیں یہ سن کر آپ کو حیرانی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے یہ سب سے بڑے دھرم ایک ہی وچاردھارہ کو کیسے مانتے ہیں اور ایک ہی پوروج سے کیسے نکلے ہیں لیکن سچ یہی ہے یقین مانیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان تینوں دھرموں کے وارے میں آپ کی سوچ بلکل بدل جائے گی دوستو ابراہم جن کو اسلام میں ابراہم کہا گیا ہے ان کی دو پتنیاں تھی سارا اور حاضرہ سارا سے کوئی سنتان نہ ہونے کی وجہ سے سارا نے اپنی داسی حاضرہ کو ابراہم کو دوسری پتنی کے طور پر سوب دیا جسے ابراہم کو اسماعیل نام کی ایک سنتان ہوئی کالانتر میں انہی کے ونسج محمد صحف سے اسلام کا ادھے ہوا وہیں جب ابراہم سو سال کی ہوئے اور ان کی پہلی پتنی ساراہہ نبے سال کی تھی تب انہیں عشاق نام کے ایک اور پتر کی پرابتی ہوئی جنہیں یہودی اور عشائی اپنا پوروج مانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ عشور نے ابراہم کی پرکشہ لینے کے لیے ان کے سمک شیئے سلطھ رکھی تھی کہ وہ اپنے پتر کی بلی دیں گے اور جب وہ ایسا کرنے جا رہے تھے تب ایک دوتھ نے ان کو روک لیا اور اے آشیر بات دیا کہ میں تمہیں اتنے ونسج دوں گا جتنے آکاس میں تارے ہیں یہ ونسج سبھی ستروں کو ہرائیں گے اور سنسار میں سبھی تمہارے پریوار کے دوارہ آشیر بات پائیں گے یہ کہانی آج ان تینوں دھرموں کے مول میں بستی ہے ایک اور جہاں یہودی اور عشائی عشاق کو یا سنتان مانتے ہیں وہی مسلم اسماعیل کو کہا جاتا ہے کہ شاراہ کے کہانے پر ابراہم حاضرہ اور اسماعیل کو عرف کے ریگستان میں چھوڑائے تھے آج اسماعیل کو عربوں کا پور بچ مانا جاتا ہے تیرہ سو عشوی پور میں ابراہم کے دوسرے ویٹے عشاق کے ونسجوں میں پیدا ہوئے موسا جنہیں یہودی دھرم کا پرمک پیغمبر کہا گیا ہے دوستو پیغمبر عضوہ پروپٹ کا مطلب ہوتا ہے عشور کا سندیز باہک ابراہم ایک دھرموں کا ماننا ہے کہ عشور خود دھرتی پر نہیں آتا ہے وہ اپنے میسنجر بھیجتا ہے جنہیں پیغمبر یا پروپٹ یا نبی کہا جاتا ہے موسا کو یہودی دھرم کا واسطوک پرورت تک مانا جاتا ہے موسا نے ہی یہودی دھرم گرنتوں کی پانچ کتابوں تو راہ کی رچنا کی تھی موسا کے ہی ونسجوں میں آگے چل کر ایک ونسج ہوئے عیسیٰ مشیح جنہیں عیسائی دھرم کا پرورت تک کہا گیا عیسائیوں کا ماننا ہے کہ موسا کے بعد وہاں عتیہ چار کافی بڑھ گیا تھا جس کے بعد گوڈ نے اپنے پہلے اور آخری پیغمبر عیسیٰ مسیح کو دھرتی پر بھیجا جنہوں نے موسا کے صدیانتوں کے بپرید اپنے کچھ نئے عادرش بنائے بعد میں یہودیوں نے عیسیٰ کو جیروشلم میں سولی پر چڑھا دیا اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جیجس دوبارہ سے جیوت ہوئے اور عیشور کے دودھ یعنی پیغمبر کہلائے اس کے بعد بہت سارے یہودیوں کے عادرشوں کو ماننے لگے اور موسا کے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے بپرید ایک نیو ٹیسٹیمنٹ لے آئے اور آگے چل کر یہاں یہودیوں سے ایک الگ دھرم بن گیا جسے آج عیسائی دھرم کہتے ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل کے دو سیکشن ہیں پہلا موسا کا اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور دوسرا عیشہ مسیح کے انوائیوں دوارہ لکھا گیا نیو ٹیسٹیمنٹ عیسیٰ کے جنم کے چھے سو سال بعد تک ابراہم کے سوی ونسج یا تو عیسائی تھے یا پھر یہودی ابراہم حاضرہ کے بیٹے اسماعیل کے ونسجوں میں ایک ونسج ہوئے محمد صاحب جنہوں نے چھے سو بتیس عیشوی میں اسلام دھرم کی استحافنہ کی جنہوں نے اپنے انوائیوں کو بتایا کہ ابراہم موسا عیشہ مسیح کے بعد وہ اللہ کے آخری رسول ہیں ان کے بعد کوئی بھی دوسرا پیغمبر نہیں ہوگا انہوں نے اسلام کے پوتر گرند قرآن کی رشنہ کی قرآن کے مطابق اب تک اللہ کے پچیس پیغمبر ہوئے ہیں جن میں محمد صاحب کے علاوہ ابراہم اسماعیل عیشاق موسا عیشہ عادی کو بھی سامل کیا گیا ہے یہاں تک کی قرآن میں ایک سورہ ایسا بھی ہے جو عیشہ مسیح کی ماں مریم پر لکھا ہوا ہے وہیں عیشہ کے انویائی محمد صاحب کو اپنا پیغمبر نہیں مانتے ہیں ان کے انشار عیشہ مرشیح ان کے آخری پیغمبر تھے یہودی عیشہ اور محمد صاحب دونوں کو ہی اپنا پیغمبر نہیں مانتے ہیں لیکن ان تینوں دھرموں کی پوتر گرندوں میں ابراہم عیشاق اسماعیل موسا کو اپنا پیغمبر مانا گیا ہے اس کے اترکت آدم نوح لوت اور شلیمان یاکوب جیسے کئی نام ہیں جن کا ان تینوں ہی دھرموں میں برابر کام ہے تو ہے تورہ کی تمام کہانیاں بائیویل میں اور ان دونوں کے تمام قصے اور ان کے پیغمبروں کے کارنا میں جیسے کہ تیسے قرآن میں رکھ دئیے گئے ہیں سارا حاضرہ تینوں دھرموں میں وشیش استان رکھتی ہیں ان سب کے علاوہ ان تینوں ہی دھرموں میں آدم اور ان کی پتنی ایو کو دھرتی پر پہلے مانف کے روپ میں دیکھا جاتا ہے ایو کو ہوا بھی کہا جاتا ہے ان کا ماننا ہے کہ انہی سے دھرتی پر مانف جاتی کی شروعات ہوئی تھی آج یہ تینوں دھرم ایک ہی عشور میں بسواس کرتے ہیں اور مورتی پوجہ کا ویروت کرتے ہیں اس کے علاوہ نہ کہ بل ان دھرموں کے دھرمشتل بلکہ دھارمک پرتیک اور پوجہ پدتیاں بھی میل کھاتی ہیں حبرو کا سلوم عربی کا سلام ہو جاتا ہے خطنا نماز حض روزہ جیسی پرمپرائیں یہودی دھرم سے ہی نکلی ہیں جنہیں آج اسلام بھی مانتا ہے یہودیوں کی ٹو بھی ویٹکن کے عشائیوں میں تھوڑی بڑی اور عربوں میں تھوڑا اور بڑی ہو جاتی ہے وہیں ان کا پیناوہ بھی کافی حد تک ملتا جلتا ہے ان تینوں عبرامی دھرموں میں مرتیو کے بعد شریر کو دفنانے کا رواز ہے وہیں ان سب کے علاوہ یہ تینوں دھرم جزمنٹ ڈے گی بھی وقالت کرتے ہیں جن کا ماننا ہے کہ جب ڈے آپ جزمنٹ آئے گا جسے مسلم قیامت کا دن کہتے ہیں اس دن سب ہی مردے اپنی قبروں سے نکل کر باہر آئیں گے تب ان کے پاپن کا فیصلہ ہوگا جس کے آدھار پر انہیں ہیون یا ہیل بھیجا جائے گا دوستو ایسی تمام سمانتائیں ان تینوں دھرموں میں بڑی آسانی سے دیکھی جا سکتی ہیں ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے اوشش دیں جائے ہند وند ماترم موسیقی 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 موسیقی